اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے فروزن فروٹ ڈیزرٹ آپ اس کو نیچرل فروٹ آئس کریم بھی بول سکتے ہو آج ہم اس کو 3 فلیورز میں بنائیں گے سب سے پہلے ہم بناناس لیں گے ان کو چھوٹے چھوٹے پیچز میں کٹ کریں گے اور ان کو کسی بھی پلاسٹک بیگ یا زیپ لگ بیگ میں ڈال کے فریز کر دیں گے اسی طرح ہم منگوز لیں گے ان کے بھی چلکے اتار لیں گے ان منگوز میں ڈیپ کٹ لگائیں گے ان کو چھوٹے چھوٹے کیوز میں کٹ کریں گے اور ان کو بھی پلاسٹک بیگ یا زیپ لگ بیگ میں ڈال کے فریز کر لیں گے اب ان فروزن فروٹ سے ڈیزرٹ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بناناس کو ایک بلینڈر میں ڈالیں گے فروزن منگوز کو بھی ہم بناناس کے ساتھ ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو اس میں شگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں شگر ایڈ نہیں کی جتنا اس کو بلینڈ کریں گے کہ اچھا سموڈ سا پیسٹ بن جائے تو یہ آپ کا منگو بنانا ڈیزرٹ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کا سیکنڈ فلیور بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ ہے سٹوبری فلیور اس کے لیے میں نے تری فروزن بناناس لیے ہیں اور ہاف کپ سٹوبری رہی ہے اس میں ون ٹیبل سپون میں نے شگر بھی ایڈ کی ہے کیونکہ سٹوبری تھوڑی کھٹی ہوتی ہے اس لیے اس کے ٹیسٹ کو بیلنس کرنے کے لیے ون ٹیبل سپون شگر ایڈ کی ہے اس کو بھی اچھے سے بلینڈ کر کے اس کا سموڈ سا پیسٹ بنا لیا ہے تو یہ آپ کا بنانا سٹوبری ڈیزرٹ یا بنانا سٹوبری آئس کریم ریڈی ہو چکی ہے اب ہم ڈیزرٹ کا تھرڈ فلیور بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ ہے چاکلیٹ فلیور اس کے لیے میں نے تری فروزن بناناس لیے ہیں ون ٹیبل سپون کوکو پاوڈر ڈالا ہے اور ون ٹیبل سپون ہی شگر ایڈ کی ہے اس کو بھی اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے تو یہ آپ کا چاکلیٹ فلیور کا ڈیزرٹ ریڈی ہو چکا ہے تو یہ تھے ہمارے نیچرل فروٹ ڈیزرٹ کے تین فلیور اس کو چلڈ فارم میں کھائیں اگر آپ اس کو فریز کر لیں گے تو یہ آپ اس کو ایس آئس کریم بھی یوز کر سکتے ہیں اور آئس کریم بھی ایسی جو کہ جس میں کوئی دودھ نہیں ہے کوئی وپ کریم نہیں ہے اور جو نیچرل فروٹ سے مل کے بنی ہے try this recipe bye bye